دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں شہاب بھائی کے متعلق وہ ساری باتیں بتاؤں گا دوستو جو آپ سننا چاہتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کے سامنے خدا کے ایک عاشق خدا سے محبت کرنے والے کمال کے بندے کا تذکرہ کرنے والا ہوں دوستو آج میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں شہاب کی جی ہاں دوستو وہی شہاب جو پیدل اللہ کے گھر خانے کعبہ کو دیکھنے کے لیے نکل چکے ہیں دوستو آسمان بھی خدا کے اس بندے کو کتنی محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا زمین بھی خدا کے اس پیارے بندے کو کتنے احترام سے اپنے پشت پر سوار کرے گی دوستو یقیناً وہ روزانہ یہی کہتا ہوا چلتا ہوگا کہ میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر خوشک پتوں کی طرح ہر روز بکھر جاتا ہوں دوستو میں ایز اینڈین شہاب کا ایک ایمانی بھائی ہوتے ہوئے بہت ساری مبارک بات پیش کرتا ہوں دوستو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو شہاب بھائی کی محبت میں ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں لاشٹ تک دوستو ضرور بنے رہیے کیونکہ دوستو اس ویڈیو کو ہم بہت محنت سے بنا کر آپ تک دوستو پہنچاتے ہیں جب آپ اس ویڈیو کو لاشٹ تک نہیں دیکھتے ہیں تو دوستو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے دوستو اس زمانے میں اکیسویں صدی میں جبکہ ضروریات کے سارے سامان مہیا ہونے کے باوجود جی ہاں دوستو جب میلوں کا سفر گھنٹوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں تے ہو جاتا ہے دوستو ایک زمانہ تھا جب بہترین سواریاں نہیں تھی بہترین راستے نہیں تھے اور اب جبکہ تمام سہولیات میسر ہیں لیکن ایسے وقت میں پھر بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اچھی سواریاں نہیں ہیں اچھے راستے نہیں ہیں لیکن قدم تو ہمارے پاس ہیں خدا کی زمین اور آسمان کی چھت تو ہمارے پاس ہیں ہم خدا کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیسے ہم خدا سے محبت کرنے کا ثبوت دے سکتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے شہاب بھائی جی ہاں دوستو وہی شہاب جو کیرل کے ملہ پرمزلے سے تعلق رکھنے والے خدا کے واسطے نکل چکے ہیں وہ اللہ کی محبت کی داستان سنانے کے لیے اپنے ماں باپ بھائی بہن بیٹی حتیٰ کی پوری فیملی کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پیدل نکل چکے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیرل کے ملہ پرمزلے سے تعلق رکھنے والے شہاب نے بتایا مجھے تقریباً ایک سال لگ گئے اس پیدل حج کرنے کی شروعات کرنے میں طرح طرح کی پریشانیاں میرے سامنے آئیں ویزا پاسپورٹ وغیرہ بنانے میں کافی محنت لگی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں پیدل حج کرنے نہیں جا پاؤں گا پھر بھی میں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور میں پیدل حج کرنے اپنا گھر بار چھوڑ کر حج کرنے نکل گیا دوستو شہاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے پاس کوئی آئیڈیل نہیں تھا میرے پاس کوئی نمونہ نہیں تھا میرے پاس پہلے کسی کا ریکارڈ نہیں تھا کہ پیدل حج اس زمانے میں اس اکیسویں صدی میں جبکہ ساری ضروریات کے سامان محیہ ہونے کے باوجود اس وقت میں کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی میں نکلا ہوں اور میرے پاس صرف اور صرف خدا کا سہارا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہی مجھے اپنے گھر تک لے کے جائے گا اور پہنچائے گا دوستو جہاں جہاں بھی صاحب بھائی نکل رہے ہیں لوگ امٹتے سیلاب کی طرح ایک بھیڑ ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے ان کا استقبال کرتی ہے ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے دوستو یہ محض خدا کا صرف اور صرف کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اللہ کے پہلے بندے ہیں پوری انسانیت کے بابا اعظم ہیں انہوں نے بھی ہندوستان سے ہی چل کر کئی سفر پیدل حج کیے ہیں دوستو آدم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جب شہاب ان راستوں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کی ایک عجیب بھیڑ ہے یقینا دوستو شہاب کا یہ سفر بھی قابل تعریف ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ 8640 کلومیٹر دوستو پیدل سفر کرنا ہے کوئی معمولی بات تو نہیں ہے دوستو شہاب کا کہنا ہے میں روزانہ 25 کلومیٹر اپنا سفر کروں گا اور یوں ہوتے ہوتے 2022 سے لے کر 2023 تک ایک سال میں میرا یہ سفر پورا ہو جائے گا اور دوستو ایسے ہی پیدل چلتے چلتے یہ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے اور دوستو جب شہاب پیدل مکہ شریف پہنچیں گے اللہ کے گھر خان کعبہ کو دیکھیں گے کتنا درد بھرا منظر ہوگا شہاب خان کعبہ کی درو دیوار سے لپٹ کر اللہ کی محبت میں کتنا روئیں گے اور اللہ کو شہاب کی یہ عدہ کتنی پسند آئے گی دوستو آئیے ہم شہاب بھائی کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کے اس سفر کو اللہ آسان کرے دوستو شہاب جس وقت اپنے گھر سے نکل رہے تھے اس وقت کی ویڈیو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ گھر والوں میں کافی ہلچل ہے گھر والے کافی پریشان ہیں ماں ایک الگ جگہ سسکیاں لے رہی ہے اور بھائی تھوڑا رنجیدہ اور پریشان لگ رہے ہیں ان کی آنکھوں سے تھوڑے تھوڑے آنسو جاری ہوتے ہیں گھر کی چھوٹی بچیوں پر ایک الگ پریشانی نظر آ رہی ہے بھائی بھی نہ جانے کیوں اندر ہی اندر سسکیاں لے رہا ہے اور ان کی بیوی جو لوگوں کو بتاتی تھی کہ میرا شہاب پردل حج کرنے جائے گا جو ہر وقت شہاب کو ہمت دلاتی تھی آج جب شہاب گھر سے نکل رہے ہیں تو دوستو وہ بھی رنجیدہ ہو گئی اور دوستو کیوں نہ ہو آج ان کا شہاب پورے ایک سال کے لیے سال کے تین سو پینسٹھ دن کے لیے جی ہاں دوستو پورے بارے مہینے کے لیے ان سے جدہ ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی اپنے جذبات کو اپنے آسوں کو باہر ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے دوستو ویڈیو دیکھ کر یہ تمام ماحول سمجھ میں آتا ہے اور آخر کیوں نہ ہو وہ ماں کی جس نے محمد شہاب کو پالا ہے وہ بہن کی جس نے کبھی اپنے بھائی کو اپنی جان سے زیادہ خیال رکھا ہو اس کی خدمت کی ہو اس کے کپڑے دھولے ہوں اس کو بڑا کیا ہو وہ بھائی کی جس نے کبھی اپنے بھائی کیوں گلی پکڑ کر اس کو چلایا ہوگا اس کو باہر لے کے گیا ہوگا اس کو گھمایا ہوگا دوستو وہ تمامی باتیں سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہمارا بھائی کتنے لمبے عرصے کے لیے ہمارے سامنے سے جدہ ہو جائے گا دوستو یہ بات بے شک ہم کو تکلیف دیتی ہوں گی وسائل کے اس زمانے میں جبکہ ہر چیز کی فراوانی ہے ہمارے بھائی نے اپنے اللہ کے لیے سفر کا ارادہ کیا ایسے سفر کا ارادہ کیا ہے کہ وہ 8640 کلومیٹر پیدل سفر تے کر رہا ہے دوستو ہر طرح کی ضروریات تو انسان کو ہوتی ہیں نا دوستو پیدل سفر کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے دوستو بے شک ان کی ماں کو ان کی بہن کو ان کے بھائی کو ان کی بیوی کو یہ سارے سوالات پریشان کر رہے ہوں گے کہ آخر ہمارا بھائی کس طرح پیدل وادیوں کا سفر کرے گا کیسے زمین کے اونچے نیچے راستوں پر چلے گا دوستو کیسے وہ سرد گرم موسم کے حالات کا سامنا کرے گا وہ کیسے مختلف موسموں سے کھیلتا ہوا اپنے اللہ کے پاس جائے گا یقیناً سارے سوالات ان کی فیملی کو پریشان کر رہے ہوں گے لیکن دوستو بے شک آپ کے بھی جذبات ہی ہیں اور میرے بھی جذبات یہی ہیں اور میرے اور آپ سب کی دعائیں محمد شہاب کے لیے یہی ہیں کہ بے شک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پوری کی پوری زمین آپ کے اللہ کی ہے یہ آسمان آپ کے اللہ کا ہے زمین و آسمان دونوں آپ کی نگہبانی کریں گے آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ آپ بس چلتے چلے جائیں چلتے چلے جائیں اور پھر دیکھئے کیسے اللہ آپ کا حامی و مددگار ہوگا دوستو کیسے محمد شہاب پیدل چلتے چلتے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن عاجزی و انکساری کے ساتھ ایک کمزور بندے کے ساتھ کہ اے اللہ میں 8640 کلومیٹر کا سفر تے کر ہندوستان سے لے کر آج مکہ پہنچا ہوں تو دوستو کیسا وہ منظر ہوگا اور کیا قبولیت کا منظر ہوگا جب شہاب اپنے اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں گے اور دوستو جہاں تک شہاب بھائی کے خرچے کی بات ہے تو دوستو یہ سب انہوں نے پہلے سے ہی تیاری بنائی ہوئی ہے ان کے ساتھ ان کی ٹیم بھی ہے ان کے بھی کافی سارے خراجات ہیں دوستو اس سفر میں ان کے کافی پیسے خرچے ہوں گے اور دوستو جتنا نارملی آپ کا خرچہ ہوتا ہے حج کرنے میں اس سے کہیں زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اس طرح پیدل سفر کرنے میں